اس لئے کہ آج مدد بھی وہاں ہوتی ہیں جہاں بڑے بڑے پوسٹر اور فوٹو چھپتے ہیں اب تو لوگ اللہ کے لئے کون مدد کرتا ہے اللہ ماشاءاللہ پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر دریہ میں ڈال اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال نیکی کر واتسپ پہ ڈال یہ سب چلا ہے اللہ کے لئے کر کیا رہے ہیں ایک آرٹیکل بھی ابھی دیکھنے میں آیا تھا پچھلے سے گرشتہ رمضان میں ایک لڑکی کا فوٹو تھا اور آتا تھا وہ کہتی تھی انکل اس مرتبہ ریلیف لے کے ہمارے گھر مت آنا وہ بڑا چلا تھا وہ آرٹیکل انکل ریلیف باٹنے والی کمیٹی سے کہ کسی شخص سے لڑکی گزارش کری ہے انکل اس مرتبہ رمضان شریف میں ریلیف لے کے ہمارے گھر مت آنا تو اس نے پوچھا کیوں کہ آپ نے پچھلی مرتبہ چھوٹا سا راشن کا پیکٹ دیا تھا اور واٹسپ پہ اتنے فوٹو ہمارے ڈال دیے تھے اب ہم اسکول جاتے ہیں تو ہمارے کلاسمنٹ ہمیں چڑھاتے ہیں کہ تم لوگ تو ریلیف کھانے والے لوگ ہو اس لئے ہمیں بھوکا رہنا گوارہ ہے لیکن بے عزت رہنا ہمیں گوارہ نہیں ہے یہ ہو گیا ہے فوٹو فوٹو کیا ہو گیا ہے اللہ کے لئے کون کیا کرتا ہے اور یاد رکھنا جو عمل اللہ کے لئے ہے اس کا صلح کچھ اور ہے تو لوگ وہیں دیتے ہیں جہاں فوٹو چھپتے ہیں نام کے بڑے بڑے علانات ہوتے ہیں اللہ کے لئے نیکی کرو اللہ کے لئے ایک نیکی بھی اللہ کو راضی کرنے کے لئے کافی ہوگی ایک نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لئے کافی نیکی اللہ کے لئے تو کر کے دیکھ